پی ڈی ایم کا انتیس اگست کو عظیم الشان جلسہ کرنے کا اعلان مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ پاکستان کا کوئی وفادار نہیں ملک کے چاتے ماں میں بننے والے ہماری وفاداری کا مقابلہ نہیں کر سکتے پی ڈی ایم اجلاس اور اجلاس کے بعد اپوزیشن اتحاد کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کی میاں شہباز شریف کے ساتھ نیوز کانفرنس کہا ملک کی سنگین داخلی اور خارجی خطرات سے دوچار ہے حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے سنگین خارجہ خطرات نے ملک کو تنہائی کا شکار کر دیا ہے سلامتی کاؤنسل میں پاکستان کو بیٹھنے نہیں دیا گیا پارلیمنٹ میں اپوزیشن کو افغانستان کے مسئلے پر آگاہ کیا جائے شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف علاج مکمل کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے پاکستان کی تاریخ میں ایسا ناکام وزیر آزم نہیں دیکھا تین بار کے وزیر آزم کی صحت پر سیاست کرنا گری ہوئی حرکت ہے ہم سے زیادہ پاکستان کا نہ کوئی وفادار ہے اور نہ ہم کسی کو اپنے سے زیادہ ملک کا وفادار سمجھتے ہیں یہ ملک کے چاچے ماں میں بننے والے اپنے گھروں میں آرام سے رہیں ہماری نظر میں یہ ہم سے بہت پیچھے ہیں اور نہیں ہماری وفاداری کا مقابلہ کر سکتے ہیں ملک اس وقت انتہائی سنگیر داخلی اور خارجی خطرات سے دوچار گئے اس جالی حکومت کو ملک کے اندر اور باہر ناکامی کا سامنا ہے سنگیرین خالجہ خطرات نے پاکستان کو عالمی تنہائی کا شکار بنا دیا سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کو بیٹھنے کی اجازت دینے سے انکار سے ملک وقار کو بھی تباہ کر دیا گیا ملک وقت انکہ مہنسا سن کا محفت علاوہ جاری ہے محفت ان کی دل کی مرض کے عوالے سے ایک انٹرونیٹی نمونا بہت دوری ہے اور مناسب وقت پر ان کی دل کی چھوٹی ہونی ٹھٹایم پرائیمٹسر ان کی سہر کے عوالے سے سیادت کرنا یہ میں سمیتا ہوں کے بہت گلی اعتقدار موسیقی